السلام علیکم میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورت فاتحہ اور تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کے ان کا ثواب ان مسلمانوں تک انچا دیں جو دنیا فانی سے جا چکی ہیں اللہ کے قیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے معصوم ہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ استغفار کیوں کیا کرتے تھے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر دا کرنے کے لئے استغفار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ تو معصوم ہیں پھر بھی اتنی بغت کیوں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزاری یعنی اگر جو اللہ نے مجھے معصوم پیدا کیا ہے لیکن پھر بھی میں اللہ کا شکر گزاری کروں گا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمد کو تعلیم دینے کے لیے استغفار کیا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں اور استغفار کرنے کے بعد اللہ کو رازی کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کتنی فار استغفار کرتے تھے کتنی بار توبہ کرتے تھے سید مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرو کیونکہ میں خود دن میں سو مرتبہ توبہ اللہ سے کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے ہوئے بخشائے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی استغفار توبہ کیا کرتے تھے ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمیں استغفار کی کتنی ضرورت ہے اس لئے ہر بھندے کو چاہیے کہ دن میں کم سے کم سو مرتبہ استغفار کریں جس تک استغفار کی تسبیح پڑے کوئی بھی تسبیح آتی ہے اگر کوئی زیادہ لمبی تسبیح نہیں آتی تو استغفر اللہ پڑتا رہے لیکن بھڑے ازبور اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے طرف دیان رکھے کیونکہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے اللہ نراز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نرازگی سے بچنے کے لئے اور اس کی شکر کے لئے استغفار ایک بہترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں ملتے ہیں کلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ